مرادباد کے تھانا چجلیڈ کے علاقے گاؤں متھانا میں ہوئے ڈبل مجرم سٹری کا ایس ایس پی ببلو کمار نے پولس لائن میں کھلا سا کر دیا ہے ایس ایس پی ببلو کمار نے بتایا کہ تھانا چجلیڈ کے گاؤں متھانا میں شام کو گھر سے پرشوں کے لیے چارہ لینے نکلے دمپتی کی لاش گاؤں سے کچھ ہی دوری پر ایک کے کھیت میں پڑا ملا تھا پوشمانچم ریپورچ کے بعد ہتیا کا مقدمہ درچ کر جب جانچ کی گئی تو اس میں یہ نکل کر سامنے آیا کہ ہتیا کی واردات کو راجیندر ویرو سچن گولو برچپال شریمتی مایام رتک کے بڑے بیٹی برچپال کو گرفتار کر لیا گیا ہے بڑا بیٹا برچپال اور اس کی پتنی مایہ کو لاکھوں روپے کی ضرورت تھی اس لیے اس نے پتی کے ساتھ مل کر اپنے ساسسر کی ہتیا کی واردات کو انجام دے رہلا ساجش رچنے کے بعد اس ڈبل مرڈر کی واردات کو انجام دیا گیا تھا جس میں دونوں کی ایک ہی سمیں میں گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی ایس ایس پی ببلو کمار نے بتایا کہ چونکی ڈبل مرڈر کا معاملہ تھا اس لیے انہوں نے خود اور ایس پی گرامیڈ ویدیسا گرمش سی او کارٹ کے کے گوتم بھی گھتنا اسطل پر پہنچ گئے تھی انہوں نے دیکھا کہ دونوں ہی شب اوندھی مو زمین پر پڑے ہوئے تھے دونوں مردکوں کے بیٹے کی تحریر پر ہتیا کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا چار مارچ کو وے اس ہتیا کارٹ کے بعد سی او کارٹ کے ساتھ ٹیکنیکل انٹیلیجنس بیورو کے ٹیم میں شامل راجیف کانسٹیبل ارون پریشانت کمار کپل کمار سب انسپیکٹر آشی شیراوت اور تھانا دھکش چھجلیٹ رام پرتاب سنگھ کو لگایا گیا تھا جس میں اس ٹیم کو گاؤں کے ہی ایکیو وقت گولو لاپتہ ملا اور اس کی تلاش کرتے کرتے ڈبل مردر مستری کے رہستے پر پڑا پردہ بھی اٹھتا چلا گیا گولو کو پکڑا گیا پوچھتاچ کرنے پر آروپیوں نے بتایا کہ انہیں چار لاکھ روپے کی سپاری ہتیا کے لیے مرتک کانچند کی بڑے بیٹے برچپال اس کی بہو مایا نے ہی چار لاکھ روپے کی سپاری دی تھی چھے بیگہ زمین جس کی قیمت نوے لاکھ روپے بتائی جاتی ہے اس زمین کو لے کر اس ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا ہے ایس ایس پی نے بتایا کہ جب وہ موقع پر گئے تو دیکھا کہ بیٹے کی آنکھوں میں آسو نہیں تھے اسی دوران انہیں شک ہو گیا تھا زمین کا بٹوارہ کھانچند پہلے ہی بٹوارہ کر چکے تھے مرتک اپنی پتنی کے ساتھ چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہی رہتا ہے اسی پروپٹی کو لے کر بڑے بیٹے نے یہ سوچا کہ پتا کے زندہ رہتے ہوئے وہ پروپٹی بیچ نہیں سکتا بیٹے برچپال نے یہ پوری طرح مان لیا تھا کہ ان دونوں کے زندہ رہتے دونوں نوے لاکھ روپے کی زمین کا سودہ نہیں کر سکتے تھے گاؤں میں چھانبین کرتے ہوئے گاؤں کے گولو کا پتا چلا جو گاؤں سے لا پتا تھا اور اس کی دوستی ویرو سے ہے پچاس ہزار مجر کی ایڈوانس سپاری گولو کو دے دی گئی تھی گولو نے ہی سبھی ساتھیوں کو اکترت کیا اور کھیت میں چارہ لینے گئے دمپتی کی حتیہ کر دی ایس ایس پی نے بتایا کہ سبھی حتی آروپی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ان کے قبضے سے گنشہ بھی برامت کر لیا گیا ہے اس ڈبل مجر کیس کے سبھی آروپی گرفتار کر لیے گئے ہیں ویرو اور پکڑے گئے راجن پر درجن بھر سے ادھک آپرادک ماملے بھی درج بتایا جاتے ہیں اس موقع پر ایس پی گرامیر ویدہ ساگر مش سی او کرائم بھی موجود رہے ایس ایس پی بابلو کمان نے ٹیم میں شامل سبھی لوگوں کو اپنی اور سے پچیس ہزار روپے نام دیے جانے کی گھوشنا بھی کی ہے دیکھیں چار مارچ کو تھانا چھجلیٹ کے مطھانا گاؤں میں ایک دمپتی کی ڈیڈ باڈی کی سوچنا پرابت ہوئی تھی جس پر تتکال میرے دوارہ اس پی آرے اور شیطرہ دھیکاری کے دوارہ گھٹنا اسطل کنیکشن کیا گیا تھا تتکال ان کے بیٹے کے دوارہ دیئے گئے تحریر پر مقدمہ درج کرتے ہوئے اور اس گھٹنا کی سمبیدن شیلتہ کو دیکھتے ہوئے سی او کانٹ کے نتریتو میں تھانے کی اور ایس او جی سرویلانس کی ہماری ٹیمیں لگا دی گئی تھی پوست مارٹم ریپورٹ میں دونوں وقتیوں کی حتیہ اسٹرانگلریشن کے کارن آئی تھی اور اس کے بعد ہماری ٹیموں نے مینوال اور ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے دوارہ آج اس گھٹنا کا سفلتا پربک انعورن کرنے میں ہمیں سفلتا پرابت ہوئی ہے اس گھٹنا میں سملت چار افیوکت اور دو ساجس کرتا کل چھے اپرادھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سبھی اپرادھیوں نے اس پوری گھٹنا کو ایکوال کرتے ہوئے اور ان کے نساندہی پر گھٹنا میں پریوکت جو گمچھا تھا جس سے گلہ دوایا گیا تھا وہ برامت کر لیا گیا ہے اور پیسے جو ہے جو دیئے گئے تھے وہ برامت کیے گئے ہیں پوستاش میں ابھیوکتوں نے بتایا کہ مرتک جو دونوں ہے دمپتی ان کے بڑے بیٹے بریجپال اور ان کی پتنی نے چونکہ انہیں جمین ان کے حصے میں جو آنے تھی اس کو بیچنا تھا اور اس کارن سے اس نے اپنے ماتا پتا کے ہتیا کی سپاری جو ہے اپنے ہی گاؤں کے بگل کے رہنے والے گولو اور اس کے ساتھیوں کو چار لاکھ میں تیہ کی تھی پچاس ہزار روپیہ ایڈوانس میں دیا تھا اور اس گھٹنا کو اس دن کاریت کیا تھا ان چھےوں لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے ساکھ شنکلن کرتے ہوئے سکر اس میں چار سیٹ پریشت کی جائے گی اور پروہاوی پیروی کر ان سبھی لوگوں کو کٹھور سجا دلائی جائے گی دیکھئے جو ابھیوکت گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے ایک ابھیوکت راجیندر جو تھانا کانٹ کا ہسٹری شیٹر بھی ہے اور اس پہ تقریبا اٹھارہ انیس مقدمے ہیں ویرو جو دوسرا اپرادی ہے اس پر بھی کچھ پورب کے مقدمے ہیں اور ان سبھی لوگوں کو اب جیل بھیج کر پروہاوی پیروی کر انہیں سجا کرائی جائے گی